موسیقی تبلیغی جماعت والوں کے لئے سہارنپور پولیس سٹیشن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس پہ انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اوپر سوشل میڈیا اور نیوز چینل کی طرف سے جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور جھوٹے ہیں سہارنپور پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یوپی پولیس کو ٹیگ بھی کیا اور لگے ہاتھوں وہاں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے صاف طور پر بتانے کی کوشش کری ہے کہ سارے معاملے تبلیغی جماعت کے بارے میں چاہے وہ نونویج ہو تھوک نہ ہو اور نرس کے ساتھ بتتمیزی ہو یہ سارے معاملے جھوٹے ہیں بے بنیاد ہیں پہلا میں آپ کو ان کا وہ ٹویٹ پڑھوانا چاہتا ہوں دیکھتے ہیں اس ٹویٹ کو دوسری جو خبر اس وقت کل کی جہاں کل نریندر مودی نے رات نو بجے لوگوں کو نو منٹ کیلئے کینڈل اور مومبتی جلانے کو کہا تھا لیکن وہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے گھروں میں رہیں لیکن وہی راستو پہ دکھائی دیئے لوگ مومبتی کے ساتھ مشال جلاتے ہوئے اور ٹوٹس کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھیں اس ویڈیو میں اب ظاہر سی بات ہے ان بھکتوں پہ کوئی بھی کیس نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ بھکت ہیں اگر کوئی اور ہوتے تو ان پہ کیس ہوتا بھکت جو بھی کرے راستے پہ اتر کے ان کے خلاف کوئی بھی کروائی نہیں ہو سکتی دنیا بھر میں کورونا وائرس کا کیس اب گیارہ لاکھ پہنچنے والے ہیں وہیں پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت بتائی جا رہی ہے انڈیا میں یہ آکڑہ بیالیس سو تک پہنچ چکا ہے جس میں سے صرف کل کے دن کی بات کریں تو پانسو کیس صرف کل آئے ہیں کورونا وائرس کے گودی میڈیا کی طرف سے ابھی بھی وہ گندہ کھیل چالو ہے جہاں وہ تبلیغی جماعت اور مسلمانوں پہ حملے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں ان کے کچھ ٹوئٹ کے مطابق وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت پتھراؤ کر رہے ہیں تو وہیں لگے ہاتھوں پولیس ان کی اس فرضی خبروں کو نکارتے ہوئے ٹوئٹ کر رہی ہے کہ ایسی فرضی خبروں پہ یقین نہ کرے لیکن ان باتوں کو ٹیلی ویژن پہ کون بتائے گا کیونکہ ٹیلی ویژن پہ لوگ ٹوئٹر نہیں کر پاتے نہ ہی دیکھ پاتے ہیں ٹی وی پہ جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں امید ہے یہ آپ سے کہ آپ گھروں پہ رہیں گے اور فرضی خبروں سے بچیں گے اپنی آواز کے لیے معافی چاہتا ہوں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کے لیے اپنا خیال لکھیں